قوام المتہدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں مسلم راہنماؤں نے قرآن پاک اور مقدس اوراقی بے حرمتی کے واقعات کی مسامت کی ہے مسلم ممالک کی جانب سے مغربی ممالک کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے ساتھی مسلم راہنماؤں کی جانب سے مغربی ممالک پر شدید تنقید بھی کی گئی ترکیہ کے صدر عجب تیب اردوان نے کہا کہ مغربی ممالک اسلاموفویہ سمیت نسل پرستی میں مبتلا ہیں بے حرمتی کے واقعات نہ قابل برداشت سطح پر پہنچ چکے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ مغرب آزادی اظہار سے توجہ اٹھانا چاہتا ہے مغربی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے لے کر سکولوں میں ہجاب پر پابندی کے اقدامات قابل مسمت ہیں اس کے علاوہ امیر قطر نے کہا کہ جان بوجھ کر دوسروں کی حرمت پر سمجھوتے کو آزادی اظہار کا نام نہیں دینا چاہیے